اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے وی آر گوینگ ٹو سٹارٹ آور تھارڈ چپٹر ویچیز آباوٹ دا سیکنڈ کیلیف اینڈ ہیز نیمیز ابو جعفر منصور لاسٹ ویک میں ہم نے ان کے بھائی ابو لباس عبداللہ صفحہ کے بارے میں پڑھا تھا یہ ان کے بڑے بھائی ہیں ان کا نام ہے ابو جعفر منصور نام ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا نام ہے ان کا ابو جعفر اور ان کے جو منصور ہے نام کا جو حصہ ہے وہ ان کا لقب تھا ابو جعفر منصور پچانوے ہجری میں ہمیمیہ میں پیدا ہوا اس وقت ان کے دادا بھی موجود تھے ان کے والدین کا نام جو ہے والد ہیں ان کے محمد بن علی عباسی اور والدہ کا نام ہے سلامہ فرس لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا کہ آپ لوگوں نے ان کے پیرنٹس کے نام اسپیشلی یاد کریں گے کیونکہ جتنے بھی بھائی ہوں گے تو ان کی سب کی والداؤں کے نام جو ہیں وہ الگ الگ ہوں گے جیسے کہ ابو العباس کی والدہ کا نام ہم نے پڑا تھا رائیتہ الحارسیہ وہ والد ہے محمد بن علی عباسی تو منصور بھی ان کے والد کا نام محمد بن علی عباسی ہے لیکن ان کے جو والدہ تھی ان کا نام ہے سلامہ جو کہ بہت عابد و زاہد خاتون تھی اور ان بربری نسل کی ایک لونڈی تھی گھر کا محور ان کا بہت اچھا تھا ابو جعفر منصور کو شروع سے ہی لیکنے پڑھنے کا بہت شوق تھا لہٰذا انہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا خلیفہ یہ اس وقت بنے جب ان کے بھائی ابو العباس کا انتقال ہوا اور ان کا انتقال ہوا تھا سات سو چون میں اور اس و سات سو چون میں ہی ابو العباس کی وفات کے بعد ابو جعفر منصور دوسرے عباسی خلیفہ بنے اس وقت یہ مکہ مکرمہ تھے حج کرنے کے لئے گئے تھے جب ان کو اپنے بھائی کی وفات کی خبر ملی تو فوراں وہاں سے مکہ سے یہ کوفہ اگر کوفہ میں ہی انہوں نے اپنی خلافت کی بیعت کی جامع مسجد میں ابو العباس نے بھی وہی بیعت کی تھی اور انہوں نے بھی کوفہ کی جامع مسجد میں اپنی خلافت کی بیعت کی سات سو چون میں یہ عباسی خلیفہ بنے دوسری عباسی خلیفہ اور ان کی جو امبار کا جو کسبہ ہے حاشمیہ وہاں پر انہوں نے اپنی حکومہ سٹارٹ کی اور وہاں پر اپنی خلافت کا جشن بھی بنایا ان کے جو مدت حکومت ہے وہ ہے انیس سال جب یہ خلیفہ بنے تو بے شمار مشکلات تھیں کیونکہ ان کے جو پہلے والے ان سے پہلے خلیفہ تھے ابول عباس ان کی مدت ہے قومت تقریباً پانچ سال ہے تو وہ بہت سارے مسائل کو بھی حل نہیں کر پائے تھے اور ان کی جو تھی فوت ہو گئے اس کے بعد جب یہ خلیفہ بنے تو بہت زیادہ مشکلات تھیں جن میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ تھا ان کے اپنے خاندان کا یعنی بنو عباس کی باہمی آویزش آویزش کہتے ہیں بچوں کشم کشکو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بنو عباس کی آپس کے خاندان میں ہی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ خلافت کے دعوے دار بھی تھے اور وہ اس دعویٰ کرنے میں حق بجانب بھی تھے ان میں جو سب سے بڑا دعوے دار ہے وہ ان کے اپنے چچا تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن علی عبداللہ بن علی ابول عباس کے ابو جعفر منصور کے چچا تھے اور جنگ عذاب کے فاتحے بھی تھے جنگ عذاب ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں جو کہ یہ پچیس جنوری سات سو پچاس ایسیوی کو دریائے عذاب کے کنارے لڑی گئی بنو عباس اور بنو عمیہ کے درمیان اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ کوئی بھی بنو عباس کی طرف سے حمد نہیں کر پا رہا تھا جنگ کرنے کی لہٰذا ابو عباس نے آفر کی تھی کہ جو اس جنگ میں جائے گا فاتح قرار پائے گا اس کو میں اپنے بعد اپنا جانشین بناوں گا تو ان کے چچا تھے عبداللہ بن علی جو کہ جنگ عذاب کے فاتحے بھی ہیں انہوں نے جنگ لڑی اور اس میں وہ فاتحے بھی ہوئے اب انہوں نے دعویٰ کیا خلافت کا تو بہت سارے لوگوں نے ان کی بات کی تصدیق بھی کی کہ واقعی یہ بات ٹھیک تھی اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا عبداللہ بن علی کے فاتح منصور نے کیا کیا انشاءاللہ نیکس دی بھی بھی ڈسکس ایٹ سیکنڈ ایشو ہے بچو وہ ہے ابو مسلم خراسانی اور اس کے ہم نوا ابو مسلم خراسانی بہت بڑا عباسی دائی تھا جس نے عباسیوں کی تحریک کو کامیاب کروانے میں بہت مین رول پلے کیا تھا یہ بھی ابو سلمہ خلال کی طرح اہل بیعت کا حامی تھا اور دل سے عباسی خلافت میں عباسیوں کی بجائے اہل بیعت میں سے کسی کو خلافت دینا چاہتا تھا یہ لوگوں میں بہت زیادہ مقبول بھی تھا اور اس کے ایک اشارے پر بہت سارے لوگ اس کے لئے اٹھ کھڑے ہونے تھے اور ابو مسلم خراسانی جو ہے وہ بھی ابو جعفر منصور کے لئے خطرہ تھا ان دونوں کے آپس کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں تھے اور منصور اس کے مقبولیت سے خائف رہتا تھا لہٰذا اس مسئلے سے بھی اس نے نپٹنا تھا تیسرا جو منصور کے لئے مشکل تھی وہ تھے حامیان بنو حمیہ حامیان جمع ہے حامی کی یعنی بہت سارے بنو حمیہ کے جو شہدادے تھے جو خاندان بنو حمیہ شاہی فیملی کے لوگ تھے ان کو تو السفہ نے قتل کروا دیا تھا لیکن ان کے حامی بہت سارے بھی موجود تھے جو کہ بنو حمیہ کے حکومت کو دوبارہ سے قائم کرنے کے لئے کوششان تھے فورس جو ابو جعفر منصور کو پرابلم فیس کرنے پڑی وہ تھے بربر اور ترک بغاوتیں بربر بچو یہ شمالی افریقہ کے لوگ تھے اور یہ بہت زیادہ بہادر تھے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھے اور ترکستان کے جو ترک تھے وہ بھی بہت سرکش ہو رہے تھے ابھی اتنی زیادہ حالات کابو میں نہیں تھے لہذا جو ملک کے اندر تھوڑی ابتری پھیلی ہوئی تھی اس سے فائدہ اٹھا کر یہ لوگ بھی بغاوتوں کے لئے پر تولنے لگے بربر بھی اور ترک بھی اس کے بعد فیفت جو پرابلم منصور کو فیس کرنا پڑا خوارج کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی اکسپرین کیا تھا کہ حوات علی رضی اللہ عنہ کے پوج کے یہ اکھرمی ذات لوگ تھے جو حکم مقرر کرنے کے فیصلے پر حوات علی رضی اللہ عنہ سے الگ ہو گئے تھے بنو میا کے تمام خلفہ کے دور میں انہوں نے ان کے خلاف اپنے سرگرمیاں جاری رکھی تھیں اور جب بنو عباس یہ اگمت قائم ہوئی اس وقت تو یہ خاموش رہے لیکن اب یہ بنو عباس کے بھی خلاف ہو کر ان کے خلاف سرگرمیاں شروع کر چکے تھے ان سے بھی نہیں بڑھنا تھا منصور نے سیکھ سے بچو قبائلی اسبیت بنو میا کی ناکامی کی اور بنو عباس کی کامیابی کی ایک مین وجہ ہم نے پڑی تھی عربوں کا اپس میں نائتفاق کی لیکن اب جب ان کے ایک امت ختم ہوئی تو ان لوگوں نے کوئی احساس ہوا کہ ان کو دوبارہ سے متحد ہونا چاہیے لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا اب دوبارہ سے اکٹھے ہو رہے تھے صرف بنو عباس کے لئے خطرہ تھا ان کی قبائلی اسبیت اس کے بعد اس بیٹا سیمت نابر پہ وہ ہے محبان اہل بیت یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ اہل بیت سے محبت کی وجہ سے لوگوں نے عباسیوں کا ساتھ دیا تھا اور عباسیوں نے بھی اپنی تحریک جو ہے وہ اہل بیت کے نام پر چلائی تھی ٹھیک ہے ان کے محبان اہل بیت کے دو بہت بڑے سرکردہ لیڈر کہہ لیں یا جو لوگوں میں بہت زیادہ مقبول تھے اور یہ دو وہ تھے جنہوں نے عباسی خلافت قیام میں بھی مین رول پلے کیا تھا جو کہ عباسیوں کا پہلا وزیر بھی تھا ٹھیک ہے اہل بیت سے محبت کرتا تھا اور اس کا جو لقب تھا وہ آل بیت رسول بھی کہلاتا تھا یہ تو اس کا جو ہے محبان اہل بیت جو ہے ایک سے تعلق کی بنا پر ابو سلمہ خلال بن عباس کے لئے بہت بڑا خطرہ تھا اور ابو العباس نے اس کو راستے سے ہٹوا دیا دوسرا جو حامی تھا بہت بڑا اور جو کہ لوگوں میں بہت زیادہ مقبول بھی تھا وہ ہیں ابو مسلم خراسانی اور ابو مسلم خراسانی کو راستے سے ہٹوایا تھا ابو جعفر منصور نے انشاءاللہ ہم کالس کو ڈسکس کریں گے دیٹیل میں تو محبان اہل بیت بھی بنو عباس کے لئے خطرہ تھے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ عباسی خلافت کو قیام میں جن کا مین رول تھا ایٹھ نمبر پر تھا رومی خطرہ رومی خطرہ سر پر مندر لا رہا تھا اس سے بھی منصور کو نپٹنا تھا روم کے ساتھ عربوں کا مستقل تو ابو بنو عباس کا بارڈر تھا اور جی آگے بھی ہم فردہ دیکھتے رہیں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بنو عباس کے خلاف اپنے سرگرمیوں کو جاری رکھا اس کے بعد نمبر نائن تو ایک بہت بڑا ایشو تھا ایکنومیکل ایشو مالی وسائل کی کمی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ منصور کو خالی خزانہ ملا تھا اور بے انتہا مسائل ملے تھے جب وہ خلیفہ بنا ان سارے مسائل سے اب اس نے نپٹنا تھا اور یہ سارے ایشو ایسے تھے جو کہ فوری نویت کے تھے جن کو حل کرنا کیے بغیر منصور کے لئے خلافت کو قائم رکھنا بہت زیادہ مسئلہ تھا لیکن ہم دیکھیں گے نیکس انشاءاللہ کہ منصور نے ان تمام مشکلات پر بہت اچھے طریقے سے بہت سکسیسفلی کابو پایا اور بنو عباسی حکومت کو مزید اتنا سٹرونگ کر دیا کہ فردر وہ پانچ سو سال تک چلتی رہی محروسی کے حالے سے ہم ایک چیز کر لیتے ہیں وہ ہے کہ ابو جعفر منصور نے خلافت کا روحانی صور یا روحانی نظریہ پیش کیا تھا یا عباسی حکومت تو خلافت کا لبادہ یا روحانی نظریہ کس نے دیا جو ہے ابو جعفر منصور یعنی اس نے بنو عمیہ والوں نے جو پہلا ان کا قلیفہ تھا امیر ماغی رضی اللہ تعالیٰ نے ویلی کلے لی بتا دیا تھا کہ میں عربوں کا پہلا بادشاہ ہوں یعنی انہوں نے اپنی حکومت تو خلافت نہیں کہا تھا بلکہ حکومت ہی کہا تھا لیکن ابو جعفر منصور نے حکومت کو خلافت کا لبادہ اڑایا اور یہی وجہ تھی کہ صدیوں تا قوام ان کے جو ہے اہدیزت اور احترام لوگوں کے دلوں میں رہی تو یہ پہلا خلیفہ جس نے روحانی نظریہ پیش کیا بنو عباس کا وہ ہیں ابو جعفر منصور سیکنڈ ہم جا رہے ہیں کہ خلافت بنو عباس کا جو بانی ہے وہ تو ہے ابو عباس عبداللہ صفحہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی